اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد آج میں قدو کی سبزی بنا رہا ہوں قدو کی سبزی کی ریسپی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کے جی قدو اس طرح کے لیے ہیں ان کو میں نے چھوٹا کاٹ لیا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز جن کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے تین منٹ مارٹر لیا ہے جو میں نے باریک کاٹ لیا ہے دو میں نے سبز مرچ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے ہدرکلسن پیسٹ لیا ہے مسالمہ میں نے ہافٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون زیرا پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون کٹی لال میرچ اور حسبے ضرورت نمک لیا ہے تو چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیکچ لیا ہے اس میں ہم آف کپ آئل شامل کریں گے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے آئل جب گرم ہو جائے تو اس میں ہم میڈیم سائز کے جو پیاس ہم نے چوب کیا ہوئے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے پیاس کو ہم چمچ سے ہلاتے رہیں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون حدرکلسن پیش شامل کر کے اس کو ہم ایک سو دو منٹ فرائی کریں گے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاں کہ ہر نئی آنے والی رسپی کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہم نے ایک سے دو منٹ ایدرکلسن پیش جو ہے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں تین جو ٹیماتل چوپ کی ہیں وہ شامل کریں گے ٹیماتروں کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ہم مسالے جو ہم نے لی ہیں وہ اس میں شامل کریں گے مسالے شامل کرنے کے بعد ہم ٹیماتروں کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکچی پہ ڈکن لگا گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو دم پہ رکھیں گے تاں کہ ٹیماتر گل جائیں سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ٹیماتر ہمارے گل گئے ہیں بلکل مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں قدو شامل کریں گے قدو جو ہے وہ ہم نے پہلے اچھی طرح دوکے ان کو چھوڑا چھوڑا کٹ لیا تھا یہ قدو تازے ہیں اس لئے ہم نے ان کا چھلکہ نہیں اتارا اگر آپ چھلکہ اتارنا چاہیں قدو سے تو بے شک آپ ان کا چھلکہ اتار سکتے ہیں قدو سے تو قدو ہم نے مسالے میں شامل کر لی ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے قدو کو ہم نے مکس کر لیا ہے قدو کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کر کے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ڈگل لگا کے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ہم دھم پر رکھیں گے تاکہ قدو گھل جائیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب قدو میں بلکل تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے اب یہ پانی ہم تیز آنچ کر کے قدو کا پانی ہم خوش کر لیں گے قدو کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے قدو کا پانی ہم نے بلکل خوش کر لیا ہے اب قدو سے بلکل آئل نظر آنا چاہیے تو قدو آپ کے پک جائیں گے جب تک آئل نہیں نظر آتا ہم قدو کو بونیں گے اچھی طرح قدو ہمارے بلکل ریڈی ہیں آئل قدو سے علاق ہو چکا ہے اب ہم قدو کو ڈش میں شفٹ کر لیتے ہیں موسیقی